اسلام علیکم گود مرننگ کیسے ہیں آپ سب دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں خوش ہوں گے آباد ہوں گے ہستے رہے ہیں مسکراتے رہے ہیں ہمیشہ ہمیشہ آج آپ کو ریسپی دے رہی ہوں بفلو ونگز کی بفلو کے دو ونگز ہوتے نہیں ہیں مجھے نہیں پتا ان کو بفلو ونگز کیوں کہا جاتا ہے آپ کو پتا ہے تو آپ ضرور کمیٹ بکس میں مجھے بتائیے گا اوکے میرے باستو خیر ہیں تو یہ چکن ونگز لیکن میں بنانے جا رہی ہوں بفلو ونگز ہوں گے نا کنفیوز بٹ that's the recipe یہی نام ہے اس کا آج سازی تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی سب سے پہلے آپ نے ان چکن ونگز کو اپنے ڈرائی کر لینا ہے اور یہ جو ہے نا یہ مجھے میٹ شاپ سے نا ایسے جلے ہوئے ملے تھے آپ نے ان کو جلانا ضروری نہیں ہے آپ کچھے بھی use کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے کیا کیا کہ ٹی ٹی بل سپون ایک میں نے گالک گرانیولز کی ڈالی ہے یہ دیکھیں ایک ٹی بل سپون میں نے نمک ڈالا ہے ایک ٹی بل سپون میں وائٹ پیپر ڈال رہی ہوں اچھا آپ وائٹ پیپر کو سکپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور گالک پاوڈر کی جنگ کا آپ گالک پیس بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے جی بلک پیپر پاوڈر اور یہ میرے سٹبے میں ہے میرے سپائس ٹریک میں تو یہ میں یہاں سے ڈال رہی ہوں میرے پاس ہیں جی دو کیجی ہیں یہ جی چکن ونگز ٹھیک ہے اور یہ ہے انین پاوڈر یہ آپ سکپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سکپ کر سکتے ہیں میرے پاس ہے ایکسپائر ہوڑنے لگا تھا تو میں نے کہا چلے میں کہیں نہ کہیں اس کو use کر لیتی ہوں تو میں پھر یہ بھی ڈال رہی ہوں لیکن اس کے ساتھ اچھا فلیور آتا ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ضرور ڈالیے گا اور اگر نہیں ہے تو پھر that's fine as well ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو کوئی سیزنگ چاہیے میٹ سیزنگ چاہیے چکن سیزنگ چاہیے کوئی بھی سیزنگ آپ ڈال سکتے ہیں اس میں میرے پاس ہے یہ کیجن سیزنگ ہے یہ بھی چکن کے لیے ہوتی ہے اور یہ آپ ڈال سکتے ہیں آپ فہیٹا سیزنگ بھی ڈال سکتے ہیں اور جو مرضی سیزنگ ڈال رہے ہیں آپ کی مرضی ہے جو آپ کو پساندہ وہ آپ ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ میں نے یہ کافی ڈرائی کر لیے تھے ٹیشو پیپر سے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ تھوڑا سا ان میں آپ نے oil olive oil ڈال دینا ہے آپ جو بھی oil ڈیوز کرتے ہیں اپنے کھانوں میں آپ وہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہی olive oil ڈیوز کرتی ہوں تو میں نے یہ ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اور ان کو آپ نے اب چھوڑ دینا ہے مارینویٹ ہونے کے لیے overnight رکھتے ہیں تو زیادہ best ہے کچھ گھنٹے رکھتے ہیں تو اور ٹھیک ہے نہیں تو آپ straight away بھی بنا سکتے ہیں جیسے اب میں نے کیا کیا کہ میں نے رکھ دی ہے اس طرح میں نے یہ buffalo sauce بنانی ہے basically اس sauce کی وجہ سے ان کو buffalo wings کا حاج زیادہ ہے کیونکہ یہ spicy ہوتی ہے کافی ساری تو آپ obviously اپنی مرضی کے مطابق آپ اس میں spice ڈال سکتے ہیں لیکن ہوتی یہ hot sauce ہے basically جلی sauce سے یہ بنتی ہے اور جلی آپ نے add کرنی ہوتی ہے اچھا یہاں میں نے کیا add کر لیا ہے جی سب سے پہلے میں نے اس میں butter add کیا ہے آپ oil بھی use کر سکتے ہیں اور یہ ہے جی ایک کپ کے تقریباً آدھا کپ میں نے بعد میں میں نے تھوڑی سی اور بھی ڈال دی سی تو ایک کپ ہی کر لیں ایک کپ میں نے یہاں پہ چلی sauce ڈالیا یہ کافی spicy تھی ہماری چلی sauce مجھے پتہ نہیں تھا یہ میں کھاتی نہیں ہوں بچے کھاتے ہیں so i didn't know how spicy it was تو میں نے اور تھوڑی سی چلی flakes بھی ڈال دیئے تھے آپ skip کر سکتے ہیں اچھا یہ buffalo sauce بیسے ready made بھی مل جاتی ہے اگر آپ کے پاس اگر آپ یہ بنانا نہیں چاہتے ہیں تو آپ buffalo sauce بھی لاسکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ پھر میں نے تھوڑا سا پانی ڈال آیا کیونکہ یہ sauce کافی تھک ہو جاتی ہے بعد میں جب آپ اس کو cook کرتے ہیں تو پھر کچھ ایک ڈیبل سپون میں نے یہاں پہ ڈالنی ہے جی soya sauce یہ دیکھیں soya sauce ڈال رہی ہوں اور کیا ڈالنا ہے میں نے بس یہی کچھ ڈالنا ہے اچھا جی شگر ڈالنی ہے اس میں وہ ہے جی next step دو ٹیبل سپون میں نے ڈالنے ہیں مجھے خود یاد نہیں ہے اچھا پتہ کیا ہوا تھا مجھے کوویڈ ہو گیا تھا recently آپ کو feel بھی ہو رہا ہوگا کہ میری vlogs میں نا وہ energy نہیں تھی and میں نا کافی بیمار ہو گی تھی لیکن I just carried on مجھے خود بھی پتہ نہیں تھا کہ مجھے کوویڈ ہے نا جیسے بخار ہوتا ہے نا آپ کو تھنڈ لگتی ہے تو آپ کو بخار ہوتا ہے تو وہ ایسے ہو رہا تھا مجھے تو میں نے سوچا کہ چلیں نا کوویڈ چیک کر لیتے ہیں کہ کہیں کوویڈ ہی تو نہ ہو کیونکہ میرا جسم ہم ایوری ڈی ٹوٹتا تھا بخار ہوتا تھا پھر اترتا تھا پھر چڑتا تھا پھر اترتا تھا ٹھیک ہے تو جب میں نے ٹیس کیا تو مجھے میرا کوویڈ پوزیٹیف آیا تھا سو سنس اید میں نے پھر بھی ایک ولوگ اپلوڈ کیا تھا شاپنگ کا وہ بھی رمضان کے پہلے کہا تھا میں نے کچھ بھی کوک بھی نہیں کیا نا اید کے بعد میں نے ہارڈلی ہنی کوکنگ کی ہے جو مجھے ایزی لگتا تھا وہ میں کوک کرتی تھی اور بعد خورم اتنے ڈر گئے تھے سارے پھر میں نے کہا اب آپ نے انڈرنے کی ضرورتی ہے اب تو سیون ڈیز بھی ہو چکے ہیں نیلی اور یسٹڑی الحمدللہ اور میرا ٹیسٹ کلیر آ گیا تھا اور ام اوکے ناو اس لیے آپ کو میری آواز میں بھی نا اینجی تھوڑی سی نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ باتی کرتے کرتے میں نے ساری چیزیں ڈالنی ہیں i hope you were watching کیونکہ مجھا تو یاد نہیں ہے میں نے کیا کچھ ڈالا ہے اس میں اور بیسی کی ہیں انگریڈینس کو اس میں اتنا بیگ کیا کہتے ہیں راکٹ سانس نہیں ہے اچھا یہاں پہ آپ نے ڈالنا چی بٹر سویا سوز چلی سوز کیچپ اور سوٹ تھوڑا سا کیونکہ سویا سوز میں کافی سوٹ ہوتا ہے تو وہ آپ چکہ لیجے گا شگر ڈالنی ہے تھوڑا سا پاڑی ڈالنا ہے کہ جب سوز تھک ہو جاتی ہے تو بس یہ میں نے اس میں چلی فلیکس بھی ڈالے تھے آپ نہ ڈالیے گا اگر آپ کی سوز ہٹ ہے تو اگر آپ نے یہ بنائے تو لیکن ہے بڑے مزے کے بنے تھے اور میری بیٹی کو یہ سوز بہت ہی پسند آئی تھی مجھا تو نہیں پسند آئی تھی اس کو بہت پسند آئی تھی کیونکہ اس میں گالک ہے اس کو گالک والی چیزیں سے زیادہ پسند آتی ہیں اس میں اچھا جی ایک ڈبل سپون گالک بھی گیا تھا تو مجھے گالک کیا فلیور اتنا اچھا نہیں آتا ہے انلیس یو کانٹ ٹیسٹ ای دن ایس اوکے لیکن جن چیز میں آپ کو فلیور آتی ہے نا جلسے کہ گالک بریڈ ہو گیا وہ مجھے کوئی خاص پسند نہیں ہے کھا لیتی ہوں پھر بھی ڈیٹ ہوں میں بھی آپ نے اچھی طرح سے پکا لینا ہے زیادہ نہیں بس یہ آپ نے اس بٹر کو ملٹ کر لینا ہے اور یہ بن جاتی ہے یہاں پہ میں نے گیس لو کر دیا تھا اور یہاں پہ میں کیونکہ میں نے یہ پہلے بنائی نہیں ہے تو بار بار میرا گھٹا میٹھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ایک تو میرا ٹیسٹ بھی چینج ہوا ہوا ہے تو مجھے صحیح کچھ فیل نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں نا تو کبھی میں کیچپ ڈال دیتی تھی کبھی میں شگر ڈال دیتی تھی تو آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق اجسٹ کر لیجئے گا جیسے آپ کو پسند ہے ویسے یہ ہے نا وہ نہیں ہوتی جو چائنیز چاومے میں سوس یوز ہوتی ہے یہ اس طرح کی سیملر ٹائپ اف سوس ہے تو بس یہاں پہ پھر میرا یہ بن گیا تھا سوس اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ نیکس ٹیپ کیا نیکس ٹیپ آپ نے ونگز کو پھر دوبارہ سے جو ہے نا ان میں فلاور ڈال دینا ہے ٹھیک ہے یہ پلین فلاور ہے اور میرے پاس رائز فلاور ہے آپ کون فلاور بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ بھی اتنا لگائیں کہ کوٹنگ ہو جائے یا اچھی طرح سے کور ہو جائیں اور اچھے سے آپ نے کور کر لینا ہے بس بیسیکلی اور پھر کیونکہ یہ تھوڑے سے ڈرائی تھے تو میں نے تھوڑا سا اور اویل ان میں ڈال دیا تھا جب میں نے اس کو میں نے اون میں یہ بنانے تھے یوشلی یہ ڈیپ فرائی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اگر آپ ہیلتھ کانشنس نہیں ہیں تو آپ نے ویڈ کے انشین کا مسئلہ نہیں ہے تو آپ نہ اس کو فرائی بھی کر سکنے ہیں ٹھیک ہے میں نے ان کو گریل کیا تھا اون میں بیک کیا تھا بلکہ ہنزی تو یہ ہے ان کی فائنل لکھ یہ بڑے ہی مزے کے بنے تھے خورم کو بہت پسند آئے تھے آپ ضرور ٹرائی کیجئے کا ہیلتھی ورشن ہے بفلو ونگز کی اور بیسکلی آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کے اوپر آپ نے سوس ڈال دینی ہے جو میں وہ کلپ بنانا بھول کی اوز ویری ٹائیڈ اوز ویری ٹائیڈ اوز ویری ٹائیڈ تو میں وہ کلپ نہیں بنا سکی آپ نے ان کو سوس میں ڈال دینا ہے اور سرف کرنا ہے بیسکلی سوس اوپر ڈال کے بس چی آز کا اولاگ یہی تک تھا تھانکیو سو مچ فور واشنگ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ